موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اپنے سابقا مڈیولز میں ہم نے مبادیات اسلام کے زیل میں ایمان کے ارکان کے حوالے سے گفتگو کی تھی آج سے ہم انشاءاللہ اسلام کے جو ارکان ہیں جنہیں ہم مبادیات اسلام کے زیل کے اندر ذکر کریں گے سب سے پہلی چیز اسلام کا تصور عبادت ہے عبادت کیا ہے لفظ عبادت عبد سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بندگی بندے کو عبد کہا جاتا ہے اور عبادت بندگی کہلاتی ہے اور عبد کا معنی لغت میں آجزی اور انکساری کے طور پر بھی کیا گیا ہے اسطلاحی طور پر عبادت صرف اس کام کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم آجزی اور فروتنی کے اظہار کے خاطر سادر ہو اسے عبادت کہا جاتا ہے اسلام کا جو تصور عبادت ہے اس کے اندر بہت وسط ہے مگر اس پر بات کرنے سے پہلے ہم دیگر مذاہب کے حوالے سے تصور عبادت کا ایک جائزہ لیں گے ہر سماوی مذہب اور ہر علوہی مذہب لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے مگر تمام مذاہب کی عبادت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مگر اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت زیادہ وسط رکھتا ہے اسلام کی نگاہ میں ہر وہ کام جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت نے جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں نماز پڑھنے روزہ رکھنے حاج کرنے کا حکم دیا وہ بھی عبادت ہیں اللہ تعالی نے ہمیں والدین سے حسن سلوک کرنے رشتداروں کا خیال رکھنے ہمسائیوں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا وہ بھی عبادت ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جوٹ بولنے غیبت کرنے چوگلی کھانے حرام رزق کمانے سے منع کیا یہ بھی عبادت ہیں تو اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ زندگی کے تمام امور کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں اسلام نے عبادت کے نام پر جو رہبانیت کا تصور پہلے مذاہب کے اندر پائے جاتا تھا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا کو ترک کرنا ہوگا اپنے خاندان بال بچوں کو چھوڑنا ہوگا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہوگا یہ رہبانیت کہلاتی تھی اس لیے وہ اس کو دین سمجھتے تھے قرب الہی کے لیے چونکہ وہ اپنی اولاد بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کو عبادت نہیں سمجھتے تھے ان کی نظر میں عبادت کچھ مخصوص رسموں کا نام تھا اسلام نے آ کر یہ وسط پیدا کی کہ زندگی کے تمام معاملات ان کا تعلق خواہ کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو گھر کی زندگی ہو یا خاندان اور کاروبار کی زندگی ہو ہماری دفتری زندگی ہو یا ہماری سیاسی و معاشی لائف ہو یہ ساری کی ساری عبادت ہے بشرتے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کے احکام پر حضور کی سنت کے مطابق رضا الہی کے لیے بسر کرتے ہوئے اگر گزاریں گے تو ساری کی ساری زندگی کا دائرہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا اس تصور کو ہم آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت کوئی تین چار لوگ تھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ سقین پر ملاحظہ فرمائیے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے آقا کریم علیہ السلام کی ازواج متحرات کے پاس گئے اس بات کو جاننے کے لیے کہ چلے مسجد میں تو حضور کی عبادت کا رخ ہم دیکھتے ہیں آپ گھر میں آ کر کیا کام کرتے ہیں وہ فالو کرنا چاہتے تھے حضور کی زندگی کو ان کا شاید خیال یہ تھا کہ گھر میں بھی آپ آ کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہوں گے گھر میں بھی آپ آ کر مسلح بچھا لیتے ہوں گے مگر ازواج متحرات نے یہ بات بتائی کہ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر گھر کے امور کے اندر حسابی لیتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ مزہ بھی فرماتے ہیں انہوں نے دل میں یہ سوچا حضور تو حضور ہیں آپ کا ذرجہ تو بہت بلند ہے مگر ہم انہوں نے آپس میں کہا کسی ایک نے یہ کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا تو ہوں گا نہیں ایک نے کہا کہ میں تو ہر روز روزہ رکھوں گا اور کبھی روزے کو ترک نہیں کروں گا اور تیسرے بندے نے یہ کہا کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا شادی نہیں کروں گا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے عبادت میں لگا رہوں گا حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو سرکار نے ان کو بلائیا اور آقا نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ میرے دل میں خوف خدا ہے مگر اس کے باوجود میں راتوں کو اٹھتا بھی ہوں عبادت کے لیے اور رات کو سوتا بھی ہوں اور میں دن کو کبھی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیا ہے سن لو یہی جو میری سنت ہے یہ عبادت ہے جو میرا طریقہ ہے یہ عبادت ہے اس سے ہٹ کر کوئی رہاگر اپنائے گا تو وہ اسلام کے تصور عبادت سے دور جانے والا ہوگا اب ہم تصور عبادت کو سمجھنے کے بعد اپنے اگلے مارڈیولز کے اندر انشاءاللہ ارکان اسلام کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے ایک حدیث پاک کا ریفرنس میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ بنی الاسلام والا خمس اسلام کی جو عمارت ہے وہ پانچ ستونوں پر کھڑی ہے جن میں سب سے پہلی چیز شہادت توحید و رسالت یعنی اللہ کے ایک ہونے اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی دینا اس کے بعد نماز قائم کرنا زکاة کا دینا حج قائم کرنا اور ماہِ رمضان کے روزے رکھنا یہ اجمالی تعارف کے بعد انشاءاللہ ہم آنے والے میڈیولز کے اندر اس کی تفصیلات پر گفتگو کریں گے ہم آنے والے میڈیولز کے اندر